بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام وعلا رسول اللہ علیہ وصحبیش بھائین سلام علیکم آم علیکم چھٹی ماننے کے بعد دوبارہ آپ کی اور سب کی خدمت میں حاضر آج سوال ایک ہی ہے لیکن شاید اس کے جواب میں ٹائم لگے لیکن پھر بھی چنہیں بات شروع کر دیتے ہیں کیا سوال تھا ماں سوال ہے قرآن میں غصے پر قابو رکھنے کی کیا ہدایت ہے ایکشلی یہ آپ نے تو مختصر پوچھا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے تفصیل سے غصے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ایک طرح ایک پہلو سے یا دوسرے پہلو سے تو میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی تفصیلی بات ہو جائے اتنی زیادہ بھی نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی حد تک کمپریہنسیب بات ہو جائے اصل میں جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا ہے انہوں کا جن کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اعدت المتقین کہ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے پہ متقی لوگوں کی ایک تعریف دی ہے کہ ان کی ڈسکرپشن کیا ہے ان کے اصحاف کیا ہے تو اس میں تعالی نے کہا ہے جو خرچ کرتے ہیں خفیہ بھی اور نہ آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی یعنی وہ صدقہ خیالات کا کوئی نہ کوئی احتمام کر لیتے ہیں اگر آمدنی آرہی ہے پھر بھی کر لیتے ہیں اگر اگر کوئی مشکل ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اور اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ غصے کو نگل لیتے ہیں غصے کو نگلنے والے اور لوگوں سے پیار سے معافی کر دینے والے لوگوں کو پیار سے معاف کر دینے والے عفو صرف معاف کرنے کو نہیں ہوتا کیونکہ معاف کرنے میں بھی کبھی کبھی کو ہوتا ہے اچھا چھیک ہے ٹھیک ہے معاف کیا یعنی کھچکچارٹ ہوتی ہے یا دل میں تکلیف پھر بھی رہتی ہے معاف کرنے کے بعد عفو کا لفظ ہے محبت سے معاف کر دینے معاف بھی نہیں کیا گلے بھی لگا لیا اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اب کچھ رہ گیا ہے دل سے معاف کر دینے تو وہ تو پہلے تو کہا غصے کو نگل جاتے ہیں پھر دوسرا کہا محبت سے معاف کرتے ہیں پھر واللہ یحب المحسنین اور اللہ جو احسان کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں ایسے لوگوں سے وہ خاص محبت کرتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے لیکن ان کو ایک ٹائٹل دیا محسنین جیسے ہمارے دین میں تین درجے ہیں اسلام پھر اس کی اوپر ایمان پھر اس کی اوپر احسان سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسان کا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات متقیوں سے شروع کی تھی لیکن اگر ان میں یہ تین تو یہ بہت انچا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کو ایک انچا مقام دیا ہے ان لوگوں کو لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غصے کو نگلے جاؤ تو اندر ہی انسان کرتا رہتا ہے اور وہ اس کو اندر سے کھا جاتا ہے یہاں تک کے سائکولوجی سٹیڈیز میں تو اگر کوئی غصے کو سوال میں ابھی اس کے بارے میں ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا ریسنٹلی کہ اگر کوئی غصے کو ایکسپریس نہ کرے یا اندر ہی رکھے اپنے تو اس سے بلڈ پریشر پر اثر پڑتا ہے اور ہورمونز پر اثر پڑتا ہے اور آٹو ایمیون ڈیسیزز شروع ہو سکتی ہیں اور بہت قسم کی کامپلیکیشنز آ جاتی ہیں اگر انسان اپنی ایموشنز کو اندر ہی اندر دبائے رکھے اس کا ازہار نہ کرے تو پھر اس آیت کو اور اس مقصد کو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے شفاہ ہے ہم نے قرآن میں سے وہ چیز بھیجی ہے جو شفاہ ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے تو اب یہ متضاد بات ہوگی کہ اگر غصے کو دبایا گیا تو شفاہ کا اپسٹ ہے میماریاں ہو رہی ہیں لوگوں کو غصے کو دبائیں گے اور قرآن نے کہا ہے غصے کو دباؤ تو یہ کیسے شفاہ ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک پہلی بات جو پہلا قائدہ ہے قرآن کا میرے نزدیک قرآن پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بی لیسان عربی مبین اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واضح اور واضح کرنے والی عربی زبان میں نازل کیا تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں غصہ نگل جاتے ہیں لیکن جو الفاظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خاص چنے ہیں اور ہم آج بات کرتے ہیں اردو کا لفظ میرا خیال ہے مترادف یا مرادف مترادف میرا خیال زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں مرادف کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہم معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے غضب غصہ خوشی سرور اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں انگلیش میں بھی ہوتا ہے ہیپینس جوئے اینگر ریج لیکن عربی اس کی ایک خاص قوالیٹی ہے کہ اگر کچھ لفظ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوں گے ان کا ہر ایک کا الگ الگ ایک فلیور ہے ہر ایک کا الگ الگ ایک معنی ہے یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہے تو ایک ہی ڈائیمنڈ لیکن ڈائیمنڈ کے سارے انگل ہوتے ہیں اس لفظ سے یہ انگل ہائیلائٹ ہو رہا ہے اس لفظ سے یہ انگل ہائیلائٹ ہو رہا ہے اس لفظ سے یہ انگل ہائیلائٹ ہو رہا ہے چیز ایک ہی ہے غصہ ہے لیکن غصے کے مختلف پہلو ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں مختلف کی بارے میں مختلف باتیں نکلتی ہیں اسی ایک لفظ کے بارے میں لفظ کی چوئس سے یہ عربی کی کئی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے تو قرآن میں مختلف چیزوں کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئیں اداسی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئیں فرض کریں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح غصے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئیں غیب ہے غضب ہے اور الفاظ ہیں تو یہاں پر میں چاہتا تھا پہلے کہ ہم اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے اگلنے کے لیے اور کیا لفظ استعمال ہوا ہے غصے کے لیے پہلے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر لیں تاکہ آیت واضح طور پر سمجھ جا جائے بات کیا کی جا رہی ہے تو شروع پہلے کرتے ہیں اگلنے سے جس کو ترجمہ کیا جا رہا ہے اس سے کو اگل لیتے ہیں یا اندر کر لیتے ہیں اندر کر لیتے ہیں اس کا لفظ ہے القاظمین قضم کاف زویں اور میم یہ تین حروف ہیں عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تین حروف سے نکلتے ہیں القضامہ آبار متناسقت قضامہ عربی میں پہلے استعمال ہوتا تھا کہ پانی کے جو چھوٹے چھوٹے سپرنگز ہوتے ہیں جو پتھر سے نکل رہے ہوں جیسے واتر فال چھوٹے چھوٹے اس کو کیا کہتے ہیں پھوار جیسے وہ چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہوں پانی کے ریلیس ہو رہے ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ان کا جو ان کو کنیکٹ کیے ہوئے ہیں اندر زمین کے یعنی جو پانی جو ہے ان کا ایک مشترک پانی ہے وہ اندر سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ شروع سے آخر تک جتنے وہ نکل رہے ہیں پتھر میں سے یا پہاڑ میں سے وہ سب اندر سے ایک ہی ہیں تو یہ کسی جیس کا پھوٹ کے باہر نکلنا اور اندر جو تھی وہ پھٹ کے باہر نکل آئی یہ اس کی اوریجنل میں سے ہے وَحَبْلُنْ يَشَدُّ بِهِ أَنْفُ الْبَعِیرِ اور یہ لفظ کدوامہ یوز کرتے تھے کیونکہ وہ اونٹ کے نا اس کے ناک کے آگے وہ رنگ لگا دیتے ہیں اور پھر رنگ میں وہ رسی ڈال دیتے ہیں اس سے اس کو وہ کھینچتے تھے تو اس رسی کو جو ناک میں ڈالی جاتی تھی اور جو رنگ ڈالی جاتی تھی اس کو کدوامہ بھی کہتے تھے نکل کہتے ہیں نکل ٹھیک ہے وَفَمُ الْوَعَدِ وَأَعْلَاهُ بِحَيثُ يَنْقَتِعُ اور کسی کھائی میں یا کسی ویلی میں جو اتر رہے ہوں بہت نیرو سی اس کا جو مو ہوتا ہے نا جو اس کا کھلاو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی کدوامہ کہتے ہیں عربی میں پھر مخرج نفس پھر یہ لفظ استعمال ہوا ناک کی کھلے حصے کے لیے جہاں سے ساس نکلتی ہے تو اس سے پھر یہ بہت مختلف سینز جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا ایک تو تھا کہ پانی کا نکلنا پھر اونٹ کی ناک اور پھر وادی اور پھر وادی کا مو اور پھر ناک ناک کے ناسترلز تو اس سے ہوتا یہ اس کو کہتے ہیں المعن المحوری عربی میں کہ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ کیوں ہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ ان سب میں کچھ نہ کچھ مشترک ہوگا جس کی وجہ سے عرب نے ہزاروں سال سے ساری سینیاریوز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا یا ایک طرح کا لفظ استعمال کیا تو اس سے وہ کہتے ہیں ہر چیز جس میں ایک کھلاوہ حصہ ہو اور اس کو روکا بھی جا سکے اور اس سے کچھ نکل ابھی ہو یعنی جیسے واتر فال میں بھی پانی نکلنے کی جگہ ہے ناک میں سانس نکلنے کی جگہ ہے سب میں چیز کومن کیا ہے کہ کوئی کھول ہے کوئی اوپننگ ہے اس میں سے کچھ نکل سکتے ہیں اور اس کو آپ روک بھی سکتے ہیں اس کے آگے آپ کوئی دور یا کوئی چیز لگا سکتے ہیں اسی سے پھر عرب کیا کرتے ہیں کہ یہ الفاظ پہلے استعمال کرتے ہیں ایسی چیزوں کیلئے جس کو آپ ویجولائز کر سکیں جیسے میں نے آپ کو بھی ویجولائز کرائی تھی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے پھر اس سے وہ ایک اقلی بات کرتے ہیں جس سے تصویر نہیں آتی ابسٹریکٹ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں القوم سکوت قدم کا لبستعمال پھر کرنے لگے خاموشی کے لئے اور کیوں استعمال کیا کہ انسان کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہیں جیسے پانی پہاڑ کے اندر ہے بہت سارے خیالات ہیں لیکن اس نے جو پانی کے پھٹنے کا فوارے کا جو اوپننگ تھی اس کو اس نے بند کر دیا کھولا نہیں تو اسے وہ کہیں گے کہ اس نے اندر کچھ ہے وہ نکالنا چاہ رہا ہے لیکن اس نے اس کو دبائے رکھا عربی میں کہتے ہیں محبوس اس کو حبز کیا رکھا اندر ہی دبائے رکھا تو پھر کہتے ہیں المعنی المحوری سدو فتحة سدن حینیا او اختیاریا علا ما فی باطنیہ من غلیظن و کثیر ایسی چیز کو اندر رکے رکھنا temporarily حینیا کچھ عرصے کے لئے وہ ہمیشہ کے لئے نہیں رکا جا سکتا کچھ عرصے کے لئے کسی چیز کو رک لینا اور اختیار سے رک لینا یعنی غلطی سے نہیں رکا وا اپنے طور پر naturally نہیں رکا وا آپ نے کوئی آگے آر ڈالی جس سے وہ رکا گیا اور وہ ایسی چیز جو اندر ہو اور وہ نکلنا چاہ رہی ہے اور وہ بہت زیادہ ہو گئی اور وہ نکلنا چاہ رہی ہے اس چیز کو قدم کہتے ہیں قدم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اچھا قرآن میں جس آیت کا میں نے ذکر کیا وہاں صرف یہ لفظ استعمال نہیں ہوا اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے کلو ان استعمالات کو تھوڑا سا سمجھ لیں ابھی تک تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی چیز نگلنے والی ہے اس کو آپ نے روکا ہوا ہے وَلَا تَقُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْذُومِ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یونس علیہ السلام کی تلامت ہو جانا یونس علیہ السلام کیا مطلب جن کو ویل نے نگل لیا تھا اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْذُومِ you like my whale hand gesture wow that's really nice اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْذُومِ جب انہوں نے پکارا اور وہ نگلے ہوئے تھے اب وہ نگلے ہوئے تھے کہ دو معنی مفسر انہیں نکالے ہیں ایک الْأَوْضَحْ الْمُسْتَيقِنْ اَنَّهُنَا كَوْمًا مَادِّيًا وَاقِعًا عَلَيْهِ وَهُوَ مَقْذُومِ یعنی وہ تو واقعی نگلے ہوئے ہیں یعنی مچھلی ان کو نگلا ہوا ہے تو اللہ نے کہا جب انہوں نے پکارا کہ وہ نگلے ہوئے تھے لیکن پھر اس سے دوسرے معنی بھی مفسر انہیں نکالے ہیں الْكَرْبُ الْعَزِمْ لَهُو یعنی وہ اپنے اندر بہت ساری اداسی اور اپنے اوپر شرمندگی اور ندامت نگلے ہوئے تھے اور اس حالت میں انہوں نے انتالا کو پکارا تو ایک تو ان کی واقعی سیچوئیشن ہے اور ایک ان کے دل کی حالت ہے وہ دل میں بھی نگلے ہوئے اندر ان کے جذبات نگلے ہوئے اور انہوں نے پھر انہوں نے نکالا اور وہ دعا کی اسی طرح پہلے میں نے ایک اور اردو ساشم اوجن صاحب سے میرا انٹریویو ہوا تھا ان سے اس آیت کے بارے میں بات کیتا ہے زخرف کی آیت ہے جہالت کے دور میں کسی کو کہا جاتا تھا کہ آپ کے بیٹی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّا وَجْهُو مُسْوَدْدًا وَهُوَا قَذِيم کہ اس کے چہرے پر سیاہی آجاتی ہے اور وہ قَذِيم ہو جاتا ہے یہ لفظ کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اُبالے ہوئے ہوتا ہے یعنی نگلے ہوئے ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ایک غصہ ہے اس کے اندر ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہے اور وہ اداسی بھی ہے اور وہ کہہ نہیں رہا کچھ لیکن شکل پر نظر آ رہا ہے کہ بہت کچھ اگلے ہوئے ہیں اندر قَذِيم لیکن اس میں قَذِيم عربی تو آپ کو دکھانی رہا لیکن اگر آپ سنتی بھی ہیں اردو والوں کو آسانے سننا قَذِيم میں آپ کو یہ سنائی دی قَذِيم اگر آپ کسی سے کہیں کہ قَذِيم لگ دو یا عزیز لگ دو یا قَرِيم لگ دو تو یہ سنائی دیتی ہے آپ کو نہیں خلقہ ہوتا ہے قَذِيم جیسے قَرِيم اور عزیز اس میں یہ آتی ہے نا اگر میں کہوں قَاظِم قَاظِم پھر کون سال حفر آئے گا الِف آئے گا یہ اہم ہے جو آیت جس کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں جس میں غصے کو نگلنے کی بات ہو رہی ہے اس میں الِف ہے قَاظِم وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْض اور یہاں جو لفظ استعمال ہوئے وہ کیا ہے قَذِيم یہ کے ساتھ اس سے بہت فرق پڑتا ہے عربی میں جو یہ کے ساتھ ہے اسے اسم صفحہ کہتے ہیں ایسی چیز جو ہمیشہ ہو جو دائمی ہو یعنی دن رات وہ نگلے ہوئے ہیں دن رات ڈپریشن میں ہے دن رات اس کی شکل پہ یہ اثار آئے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے اسی حالت میں ہے لانگ ٹرم اسی حالت میں ہے اسے قَذِيم کہتے ہیں ہو سکتا ہے بیٹی جو ہے وہ اٹھارہ سال کی ہوگی ابھی وہ اسی حالت میں ہے اس کو ابھی وہی دن یاد آتا ہے اسے اسے قَذِيم کہتے ہیں آیت میں قَذِيم کا لفظ استعمال نہیں ہوا جس میں اللہ تعالی نے جنت کے لوگوں کا ذکر کیا ہے وہاں قَذِيم کا لفظ استعمال نہیں ہوا اس پہ میں بعد میں آنگا لیکن ایک دو اور جگہ دیکھ لیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں رات اللہ نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَا قَذِيم کہ ان کی آنکھیں سفیدی آگئی ان کی آنکھوں پر یعنی وہ اندھے ہو گئے اور وہ قَذِيم تھے یہی لفظ یعنی جو غم ہمیشہ کتنے سالوں ان کی اداسی رہی ہے نا یوسف علیہ السلام سے مطالب تو اس لیے وہ ان کے لیے یہ قَذِيم کا لفظ استعمال ہوا پھر قیامت کے دن انسان کے خوف جو ہیں خوف اتنا زیادہ ہوگا اس کا کہ اس کے موں سے آواز نہیں نکلے گی اور اس خوف کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَعْظِمِينَ جس دن دل گلے تک پہنچے ہوں گے اور وہ اس کو نگل رہے ہوں گے یعنی دل کی دھڑکن یہاں تک آئی بھی اور اس کو نگل رہے ہیں اور نگلنے کے لیے قَذِيم کا لفظ استعمال ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ خاص موقع پر ہوتی تو یہ بہت اہم ریالیزیشن ہے کہ اگر کوئی ایسی پڑھے کیجولی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غصے کو جو ہے وہ نگل لو تو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے غصے کو نگلو لیکن وہ لفظ کیا ہوتا؟ قَذِيم یہاں ہے قَذِيم وَالْقَذِمِينَ الْخَيْضِ اسی طرح اچھا یہ لفظ تھا قَذِيم تو اس سے ایک جو اہم درس ہمارے لیے نکلا کہ اس میں واقعی کنٹرول کرنے کی بات ہے اندر کرنے کی بات ہے جو چیز باہر رہنے چاہ رہی ہے اس کو آپ اندر کر رہے ہیں لیکن اس آیت میں ایک خاص موقع پر کرنے کا ذکر ہے اس میں ہمیشہ کے لیے اس حالت میں رہنے کا ذکر نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے غصے کو اگلے ہوئے بیٹھیں اب آتے ہیں غصے کی طرف غصے کے لیے غضب غیض اور اور الفاظ ہیں قرآن میں حما اور استعمال ہوئے ہیں لیکن اس لفظ کو دیکھتے ہیں وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْضِهِمْ غَيْز میرا خیال ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں غیض غیض غضب غیض غضب تو اللہ تعالی نے جو صورت العزاب میں جو مشرکون آئے مدینے پہ قبضہ کرنے اور وہ باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا لیکن ان کا پڑاؤ فیل ہو گیا بہت انہوں نے خرچہ بھی کیا باہر سہرہ میں بیٹھے رہے لیکن کوئی ان کی کیمپین ناکام ہوئی اور پھر وہ غصے میں واپس گئے اس غصے کو اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ تعالی نے کافروں کو واپس کر دیا ان کے غیض کے ساتھ لم ینا لو خیرہ وہ کسی خیر تک نہیں پہنچ سکے یا ان کے جو مشن تھے وہ کوئی بھی اکامپلیش نہیں کر سکے غیض کا لفظ اصل میں اوریجنلی عربی میں استعمال ہوتا تھا تغیضت الحاجرہ اشتددہ حمیوہا یعنی دوپیر کا ٹائم سہرہ میں جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حرارت جو ہے وہ غیض ہے یعنی اس وقت اگر جاؤ گے تو یہ اندر تک جلا دے گی تو دوپیر کے اس ٹائم کے لیے تغیض کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ اس کا اصل معنی جو ہے اس کا تعلق حرارت سے ہے ہیٹ سے ہے گرمی سے ہے المعنی المحوری حمیون وحدتن شدیدتن تمتدو فی جوفن ایتعموہ کلحمل حاجرہ وحریہ کہتے ہیں کہ ایسی گرمی اور ایسا شدید بخار جو کسی کے اندر ہو جو اس کو اندھا تک کر دے اس شدید بخار کو وہ غیض کہتے تھے پہلے اور اس شدید گرمی کو جو اندر سے جلا دے اسی لیے دوپیر کے لیے جب سب سے جلانے والا موسم ہوتا ہے آپ کو بتا ہے سعودیہ وغیرے میں جب ہم چھوٹے تھے تو اس ٹائم پہ کوئی باہر نہیں نکلتا اس ٹائم پہ آپ دس سیکنڈ کے لیے بھی نکلائیں تو آپ کی شامت آ جاتی ہے تو اس گرمی کو غیث کہا جاتا ہے پھر حدیث شریف میں آتا ہے جن دنوں میں بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی جھلک ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اس سے ہمیں جہنم یاد آ جائے سرط الملک کی آئیت ہے لوگ سرط الملک برکت کے لیے بہت پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو یاد ہوگا جہنم کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ تو پھٹنے کو تیار ہے غیث سے اور وہاں غیث غصے کے لیے نہیں مفسر نے کہا یہاں گرمی کے لیے گرمی سے اس کی ہیٹ اتنی ہے کہ وہ پھٹنے والی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیٹرچر میں بھی انگلیش میں بھی اور میں بھی گرمی کا لفظ غصے سے اسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ تو آگ بگولہ ہو گئے یا میں تو بہت گرم ہو گیا تھا اس دن اتنی گرمی اتنی کیوں تب چڑ گئی ہے تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں گرمی والے غصے کے لیے اسی طرح عربوں نے بھی کیا لیکن ان کے لیے کیونکہ غصے کے بہت سارے الفاظ تھے انہوں نے اس لفظ کا استعمال کس کے لیے رکھا تھا جب غصے کی سب سے شدید حالت ہونا جو بلکل آپے سے باہر والا غصہ اور جو اس کا یعنی وہ بلکل ایکسپلوڈ ہونے کو تیار ہو اس کو وہ غیظ کہتے ہیں یعنی ان کے ہاں غیظ غضب ایک چیز نہیں ہے غیظ ہے آپے سے باہر کر دینے والا غصہ پاگل کر دینے والا غصہ وَهُوَ حَرَارَةٌ شَدیدٌ فِي النَّفْسِ وَالْقَلْبُ اور بہت شدید حرارتیں جو نفس دل کے اندر آ جائیں تو اس لیے اب یہ حدیث سننے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے بندے نے کبھی نگلی ہو وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی یا اس سے عظیم نہیں ہو سکتی عجر کے اعتبار سے سوائے اس غیظ کے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر نگل لیا یعنی غیظ کو نگلنا سب سے عالی چیز جو آپ نے کبھی نگلی ہو زندگی میں جس کا آپ کو اتنا بڑا عجر ملا وہ غیظ ہے آپ کا اب اس آیت کے بارے میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں پہلے جو لوگ آسانی ہو یا مشکل ہو خرج کرتے ہیں کیسے لوگوں کے بارے میں بات کی جاری ہے جو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں آیات کا بھی ایک تناسب ہوتا ہے الفاظ ہم ایک ایک تعبیر کو لے کے باقی آیت کو نہیں بھول سکتے جنت کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں یہاں تک کہ کبھی اپنے اوپر بھی مشکل آ جائے پھر بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اب جو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے اس کے ساتھ بتمیزی کی جا رہی ہے یا دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے تو پھر کیونکہ وہ ویسے بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں جنروسٹی زیادہ ہوتی ہے ان میں سبر بھی زیادہ ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں نا کیونکہ وہ اس پرسنیلٹی کے لیے غصے پہ کنٹرول ایک کوالیٹی اس کے ساتھ آتی ہے جس میں غصہ جلدی بھڑکتا ہے نا وہ دوسروں کا خیال نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرے ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں آپ کا خیال کرنے پہ بلکہ آپ جس کا خیال کر رہے ہوگے وہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے رائٹ اور عربی میں کہا ہوا تھا خیر الحالیبینی خیر الحالیبین وہ گائے کے بارے میں انہوں نے محاورہ نکالا ہے کہ گائے جو ہے اس کو جب دودھ نکالتے ہیں تو سارے بہت شدی یعنی وائلنٹ نکالتے ہیں برہمی سے نکالتے ہیں تو بس ایک ہی ہے لڑکا جو اس کو پیار سے اس کا دودھ نکالتا ہے تو اب اس کو وہ سر مارنے لگتی ہے تو کہتے ہیں میں تو وہ جو ٹھیک کرتا ہے تو یہ ایکسپریشن بڑی ایکشلی ایکیورٹ ہے کیونکہ لوگ کیا ہوتا کیا ہے زندگی میں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو غصہ ہوتا ہے پہلے شخص پہ دوسرے شخص پہ دوسرے شخص پہ چوتھے شخص پہ پھر پانچ مار شخص وہ واحد شخص ہے جو اس کو ٹھیک طرح ٹریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ پہلے چار سے تو ڈرتا ہے یا پہلے چار کے آگے مون نہیں کھول سکا یا مون نہیں کھول سکی جس نے ایک جس نے ٹھیک ٹریٹ کیا نا اس پہ تو اس نے وہ غصہ ہوتا آنا ہے اور جو اچھا کر رہا کیونکہ وہ اچھا کر رہا ہے اس کو ایک کمزوری سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ تو احسان کرتا ہے میرے ساتھ نائسلی بات کرتا ہے تو اس پہ زیادہ چڑھاؤ کر دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے موبان جو آپ سے ٹھیک سے بات کرے گا اس کے ساتھ اتنا چڑھاؤ اتنی زیادتی اور یہ ایک فنومنان ہے سائکولوجی میں اس کو پڑھا جاتا ہے تو اب یہ کر رہے ہیں لوگوں پر احسان کر رہے ہیں اور پھر لوگ ان پر احسان کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اور یہ ڈالریٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سیچویشن اتنی آگے بڑھ جاتی ہے انسان کی لائف میں کہ وہ بس پھٹنے کو آ جاتا ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس کانٹیکس میں ذکر کیا اس سے ایک تو ہی جنرل ہی ہے کہ ہمیں غصے کو سوالو کرنا ہے لیکن کچھ صورتحال ایسی ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی موز سے یہ بات نکلا ہے تو مجھے ایسے ٹریٹ کر دو یا میرے بارے میں ایسے بات کر دو اور اس کا ٹیمپریشر اتنا اوچا ہو جاتا ہے کہ وہ پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اس میں ایک جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس موقع پر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اس موقع پر تم اس اسے کو کھابو کر لو یہاں تھا کہ کچھ نے تو نکال لے کی کوشش کی کیونکہ اس کا تعلق وہ مختلف پانی کے چینل سے تھا نا کہ اس وقت اس غصے کو برے الفاظ یا اونچی آواز سے چینل کرنے کے بجائے اس کو کسی اور طرف اس پانی کو کسی اور طرف لے جا کے کسی اور طریقے سے نکال لو جاؤ واک کر لو جاؤ دو نفل پڑھ لو جاؤ تھنڈے دماغ سے سوچ لو کھر آکے تھنڈے دماغ سے جواب دے دینا اگر جواب دینا بھی ہو تو رائیٹ اس یہ نہیں کہا کہ ہر وقت غصے کو دبائے رکھو لیکن جو ایکسٹریم سیچوئیشنز ہوتی ہیں نا پھر اس میں انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے جس کو وہ بعد میں پچھلاتا ہے کہ پچھلاتا ہے کہ میں تو ایسا ہوں نہیں میرے موز سے یہ کیسے نکلایا رائیٹ وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس موقع پر اتارنے کا ہے والکار دیمین الغیف کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں یہ ہمیشہ کی سیچوئیشنز کا نہیں ہے آخری بات جو میں کہا تھا اس میں تفصیل میں جائیں گے لیکن انشاءاللہ شاید موقع نہ ملے آ غصے کی جڑ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ غصہ نہ کیا کریں کہ کیسے نہ کیا کریں اگر دیکھیں اگر کوئی پودا ہے اور اس میں کوئی کیڑا لگ گیا ہے یا کوئی اس میں کوئی بیماری آ گئی ہے جب تک آپ بیماری کو اڈریس نہیں کریں گے تو اگر پتے اس کے خراب نکل رہے ہیں تو پتوں کو آپ کاٹتے رہیں وہ دوبارہ خرابتہ نکل رہے کیونکہ آپ نے اصل مسئلے کو حل نہیں کیا تو ایک طرف تو یہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس کو نگلتے ہیں لیکن ہم میں یہ صدایت ہے انسانوں میں کہ ہم سیکھیں کہ یہ غصہ آ کہاں سے رہا ہے بار بار کیوں آتا ہے کیسے آتا ہے اس کی جڑ کیا ہے اس کی جڑ کو میں کیسے کٹوں تاکہ بار بار یہ سین نہ بنے یہ سیچویشن نہ بنے میرے لیے نا اور غصے کی کوئی کچھ غصے کے کچھ پہلو ایسے ہیں یا کچھ طرح کا غصہ ایسا ہے جو اچھی چیز ہے غصہ انسان کے اندر ڈالا ہے کیونکہ ہمارے نیچرل میکنزمز میں سے اداسی نے ہمارے اندر ڈالی ہے خوشی ڈالی ہے خوف ڈالا ہے غصہ ڈالا ہے دیکھیں اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور مجھے غصہ نہ آئے تو یہ تو کوئی خرابی ہے غصہ آنا تو بلکہ دنیا میں جو انصاف کی تحریکیں ہوتی ہیں یا پولیٹیکل چینجز آتی ہیں بہتری کے لیے یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے رائٹس کے یا وہ غصے پہ ہوتے ہیں نا اور کبھی کبھی دنیا میں بہت اچھی تبدیلی صرف غصے کی وجہ سے آتی ہے تو غصہ با ایت سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے یہاں تک کہ کچھ مقامات پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا تھا ان کو بھی آیا تھا تو یہ یہ چیز ان ان او ایت سیلف اپنے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ بہت غلط چیز ہے غلط طرح کا غصہ غلط چیز ہے غصے کے ایک تو ہے صحیح طریقے کا غصہ پھر اور ہیں کہ ہر چیز پہ غصہ یہ چاہے یہاں پہ کیونکہ رکھی ہے دروازہ پھر کھلا چھوڑ گئے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑکنا 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 رائٹ وہ کاظیمین والی بات ہی نہیں آتی کاظیمین تو ایک سپیشل اکیشن ہوتا ہے یہ تو سارا وقت غصے میں رہتے ہیں تو اس کو اڈریس کرنا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا اصل تعلق چینی چائے کی چینی سے نہیں ہے یا دروازے کے کھلے ہونے سے نہیں ہے یا یا ٹوائلرزی سے یا والیوم سے نہیں ہے یا ٹی وی کھلا چھوڑ دی ایس سے نہیں ہے ان چیزوں سے اس کا اصل تعلق نہیں ہے اس کی کوئی اور جڑھ ہے جس کو اڈریس نہیں کیا جا رہا رائٹ پھر اور غصہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت بہت خوش اور کام اور ریلیکس لیکن ایک دم سے کچھ اور ہی بن جاتے ہیں پہچانے ہی نا کہ یہ ہوا کیا انسان کو اور پھر دوبارہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر اگر دم سے جیسے اگر گراف ہو تو ایسے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے تو یہ بھڑک کہاں سے آتی ہے کیا چیز اس کو ٹرگر کرتی ہے اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا یہ یہ سائکولوجکل سائیڈ ہے اگر یہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر قرآن نے جو ہدایت دی ہے کہ اس کو وہ سپریس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو جب تک سمجھیں گے نہیں اس میں گہرے نہیں اتریں گے تب تک آپ اس ہدایت کو کیسے اپلائے کریں گے بار بار اسی غلطی میں پڑھتے چلے جائیں گے کہ میں اس سے میں جاتا ہوں آپ اسے باہر ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ اسے باہر ہو جاتا ہوں تو کوئی تو چیز ہوگی جو آپ کو فیول کر رہی ہے اس کو فکس کر لیتے ہیں کوئی چیز ہے جو ایڈریس نہیں ہوئی بھی ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے مرض اور ایک ہوتے ہیں اس کے سمٹمز سمٹمز ہیں کہ دانے نکل آئے سمٹمز ہوتے ہیں کہ تیمپریچر ہائی ہو گیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ پسینہ آ رہا ہے سمٹمز ہیں اب تولیے سے پسینہ ہٹا دیں چلو حل ہو گیا مسئلہ نہیں مرض تو کوئی اور ہے تو وہ اندر کے مرض کو سمجھنے کی انشاءاللہ کچھ آگے میں ایک دو چیزیں میں پوائنٹ آٹ کروں گا کہ اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی لیکن تو غصہ ہے جو جسٹیفائبل ہے اور غصہ ہے جو نہیں جسٹیفائبل اور غصہ ایسا بھی ہے کہ جو لانگ ٹرم ہوتا ہے وہ کسی اور کو نقصان نہیں دیتا وہ صرف ہمیں نقصان دیتا ہے اسی لئے مقلوم اور قدیم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اندھے ہو گئے اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ وہ اداسی ان کو اندر سے کھا گئی ان کی جسمانی صحت پر اثر پڑنے لگا یہ ایسی چیزیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی ہدایت لینے کی ضرورت ہے اس میں اس آیت میں اس کے بارے میں کہ ہم نہ صرف کیسے اس کو کنٹرول کریں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس طرح اپنے درجے نورمل درجے کے اندر ہی رکھیں اس کی طرف بھی اشارات ہیں ان سے انشاءاللہ میں بات ہوگی کوئی سوال ہے آپ کے ظاہر میں اس پر ابھی اور بات کریں گے لگتا ہے کہ اس پر اور بات کرنے کی ضرورت ہے یا اس کی روٹس پر تو اور بات کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ پھر اگلی سیٹنگ میں بات کرتے ہیں پارک اللہ حجیب علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ